بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی او ایس ایس ای کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ کرین خبروں پر بھارت کے دہر کانونی زیرے قبض جمع کشمیر میں کرونا واقعی وجہ سے مزید آٹھ افراد کی جان چلی گئی کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مبوضہ علاقے میں کرونا وائرس سے پانچ آزار آٹھ سو چوبیس نئے کیسیز سامنے آئے ہیں جبکہ وادی کشمیر جمہو اور لداک کے علاقوں میں وائرس کی وجہ سے مزید نو افراد وفات پا گئے کشمیر میں چار آزار دو سو تیرپن وادی کشمیر ایک آزار تین سو تیرپن جمہو خیتے موسیقی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں کپوارہ قتل عام کے متاثرہ خاندان ستائیس برز گزرنے کے بعد بھی انصاف کے منتظر ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ستائیس جنوری انیس سو چورانوے کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے ایک دن بعد بھارتی فوجیوں نے کپوارہ قصبے میں ستائیس شہریوں کا قتل عام کیا تھا بھارتی فوجیوں نے کپوارہ میں قتل عام چبیس جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کے روز ہرطال کرنے پر لوگوں کو سزا دینے کے لیے کیا تھا مقامی لوگوں نے ذرائع بلاک کے نمائندوں کو بتایا کہ اس قتل عام سے ایک روز قبل ایک بھارتی فوجی افسر نے مقامی دکانداروں سے کہا تھا کہ وہ ہرطال نہ کریں اور مقامی کیمپ میں بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شرکت کریں تاہم دکاندار تقریبات میں نہیں آئے اور اگرے روز جب وہ اپنی دکانیں کھول رہے تھے تو بھارتی فوجی ٹرکوں میں آئے اور ان پر اندہ دن فائرنگ کر دی جس سے ستائیس افراہ شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں کلزماتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے پورے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں میں تیزی پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق کلزماتی حریت کانفرنس کے نائب چیرمن گلام احمد گلزار نے اسی رگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیر کے آزادی بسند لوگ دہشت زدہ ماحول میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں جہاں دس لاکھ سے زائد بھارتی فورسز اہلکار ریائشی علاقوں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز نے بھاری موجودگی کی وجہ سے لوگ اپنی جان عزت اور وقار کے بارے میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ فورسز کی بڑی تعداد میں موجودگی کی وجہ سے کسی بھی معاشرے میں معمول کی زندگی ممکن نہیں انہوں نے شوپیاں میں شہری آبادی کے خلاف طاقت اور وحشیانہ استعمال ان پر تشدد اور انہیں گھروں سے باہر گسیت نے اور عمر اور جنس کا لحاظ کیا بغیر زیرو درجہ حرارت میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور کرنے کی شدید مضمت کی بھارت میں غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں کمیونس پارٹی آف انڈیا کے رہنما محمد یوسف تاریگامی نے مقبوضہ علاقے میں فستائی مودی حکومت کے نافذ کردہ نے زمینی قوانین کو بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تاریگامی کے وکیل کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ارزداش میں کہا گیا کہ پانچ اگرز سے دو ہزار انیس کا صدارتی حکم نامہ اور بھارتی پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کیا جانے والا جمہ کشمی تنظیم نو ایکٹ غیر آئینی ہے ارزداش میں نشاندہی کی گئی کہ دفعہ تین سو ستر کو منسوخ کرنے سے پہلے جمہ کشمیر میں ارازی حقوق کو خصوصی آئینی دفاعت کے تحت تحفظ اور زمانت دی گئی تھی تاہم حکومت نے ارازی قوانین میں کئی تبدیلیاں کی اور اب زرائی زمین اور غیر زرائی مقاصد کے لیے اور نیجی زمین کو سنتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم بھارتی تاریگین وطن نے شہریت ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے پر اٹھارہ طلبہ اور کاکنوں کے خلاف قالے قانون یو اے پی اے کے تحت مقدمہ چلانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف تمام الزامات فوری اور غیر مشروط واپس لینے کا مطالبہ کیا کشمیر میڈے سرویس کے مطابق امریکہ جنوبی افریقہ آسٹریلیا کینیڈا برطانیہ جرمنی نیدر لینڈ اور سویزل لینڈ میں تاریگین وطن بھارتیوں کے نمائندوں نے ایک بیان میں اٹھارہ طلبہ اور کاکنوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق کالے قانون یو اے پی اے کے تحت تمام الزامات کو فوری اور غیر مشروط واپس لینے کا مطالبہ کیا دیسی ٹی وی ایسے سے یہ تھی اب تک کی کشمیر کی خبریں مزید آپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.desityvusa.com کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں اللہ حافظ موسیقی